اوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویتن اللہی لم يزل قائمًا بدائمًا از لا سماعن ذات وبراجن ملا حجبن ذات ورطاجن ملا لیلن داجن ملا بہرن ساجن ملا جبلن ذون جاجن ملا جفن ذو بجاجن اصلاة والسلام بطہیت والاکرام علی سید الانبیاء والمحسلین و اہل بیت تیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین سلوات اللہ علیہم اجمعین ملانت اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی تعداد میں آپ تشریف فرمائیں کوشش کریں حسین کے ذات پر سلوات سارے بلندوات سے تلاوت ہوں صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد و اجل فرجہ علیہ محمد اے اجازت دنوں کے رسول کرنسل کرتے ہیں آل محمد کے خالق آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں اضافت جناب سیدہ شاہ صاحب ہمارے قبلہ کی اس محنت اور آپ کی آمد کے صلح میں عجری عظیمت آفر بانیان کے جتنے مرہومین ہیں ان کے دادہ ہیں دادی ہیں شاہ صاحب کے جتنے اور بھی آل خانہ ہیں اور آپ کے جتنے مرہومین ہیں اور ملت کے شہدہ ہیں مالک ان کے درجات مزید بلم فرمائے جتنے حسین کے ذہ دار قید میں ہیں مالک ان کو رہائی نصیب فرمائے مومنین مخصوصین کو مالک رہائی نصیب فرمائے حسین کی ماں ہر ذہ دار کی حفاظت فرمائے ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمائے ہماری افواج پاکستان کو مالک دشمن کے سامنے ہر قدم پر فتح و نصرہ تتاو فرمائے امام حسین کے ذہ داروں کی مالا حفاظت فرمائے ہاں کو اور بانیان سادات کو مالک اسی کا مہتاج نہ فرمائے وارث ہے زمانہ میرے مالک کے ظہور میں میرا اللہ تحجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے دیر سارا حکم تھا اس کے تعمیل ہو گئی وعدہ تھا وفا ہو گیا اور اس حسین کے ذکر کے وسیلے سے اتنے چہروں کی زیارت نصیب اتنے محترم عزتدار چوہو لوگ میرے سامنے تحجیل فرمائے ایک ایک شخصیت کیلئے میں دعا گئے بات سنو کرتے ہیں پھر جیسے آپ کا مزاج ہوگا اسے کے مطابق سفر کر لیں گے قرآن مجید کی جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں یہ قرآن میں واحد آیات ہیں پورے قرآن میں واحد تین چار آیتیں ہیں جس میں اس ذات لم یزل نے تکبر بھرے انداز میں بات کی ہے سبحان اللہ سید کیا بات بابا جی تو آڑا حکم میں حاضر ہوگا بابا جی انداز حکم میں پیر شاہنی شاہد یہ ذات دار ہے ذات کیا سبحان اللہ اور یاد رکھنا اتنے موتبر لوگ بیٹھے ہیں اور خوبصورت محل بنا ہوئے ہیں جیسے اچھا محل نہیں بنتا اتنے موتبر لوگ بیٹھے ہیں کہ تکبر فخر سجدہ ہی اللہ کو ہے سر میربان اللہ کے علاوہ تکبر اور کسی کو ججتہ ہی نہیں ہے مسجد کبا کے محراب میں خود آپ کے اور میرے مرشد علی نے آسمان کی جانب اپنے اللہ والے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھائے خریدار تو ہیں اللہ کی طرف اٹھا کر علی نے کہا میرا مالک تُو نے اپنی ہر صفت سے مجھے نوازا ہے تیری ہر صفت کا مظہر میں علی ہوئی یہ تکبر والی صفت تُو نے مجھے بھی نہیں دی خود کے پاس کیوں رکھ لی مجھے کیوں نہیں دی اللہ کہتا ہے یا علی یہ فقر تکبر گھمنڈ ناز نخرا مجھ اللہ کو ہی سجدہ ہے کیونکہ میں ہی تو ہوں جسے تُو سجدہ کرتا ہے شکر Jessie رنگ لگ گیا لی دی 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 نیا تو چھے ایک دفع سارے ہیں دری بہ 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 سبان اللہ سبان اللہ جیو پہ بہے جیو پہ سبان اللہ تھوڑا تھوڑا گیا 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 کر ہو جاندے نہ دھوڑے سباو jut نہ راض بھی نہیں ہوں اہمیں تکلیف ہونا ہے تو انہوں ذکر حسین دی زینت بن جائے گی مالک توارے گھران دی زینت دبالا رکھیں گی دادی خیر داد آپ سارے اچھی دے رہے ہیں داد دے در تو باو جی بندے پچھے بے جانے لگے تکبر بسم اللہ علیہ وسلم کھمند اسی ذات کو سکتا ہے اصل میں مسئلہ جی ہے بابا جی دیکھو میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ علی اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو جو سجدہ کرتا ہے وہ خدا رب اللہ نہیں ہوتا باقی جن لوگوں کے ذہن میں توحید ہی بڑی چھوٹی سی ہے انہیں علی کے فضائل کیا میں سنا سکتا ہوں ابھی تک تو اللہ کا جو بندہ ہے علی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا اللہ اکبر سبحان اللہ غلط فہمیہ دور کرنی چاہیے مجلس جب بھی سننی چاہیے صرف شیعہ بن کے سننی چاہیے تاکہ پھر آپ کے سامنے علم کے معرفت کے دریچے کھلیں گے ہم پاگل جھلے نہیں ہیں کہ علی کو اللہ کہیں علی کو اللہ کہنے سے علی کے فضائل اور کمالات کا لطف ختم ہو جاتا ہے اوہ لوگ بیٹھے ہیں مرشید میں تو آڑی دھرتی تھی آیا دیرہ غازی خان خمسہ پہ پڑھ دیا ہے تے اتھو میں رات نسے آئے تے صبح پانچ بجے گھر پہنچی ہے مرشید تے دردیاں دردیاں نا تے بڑے در لگے تے پھر آ گئے سرکار تو آڑی بارگاہ دوست کبلا آگا سی تے سلام ہو گیا تے دواری زیارتہ ہو گیا تے پھر واپس اتھے ہی جانے میں دلیل پہ دیتا ہوں اتنی ذمہ دار شخصیت ممبر پہ بیٹھے ہیں سامنے پہ بیٹھے ہیں میرے پنڈ میرے نال بیٹھے تھے میرے سرداری میرے نال بیٹھے لائی پی چل دیئے تھے زمانہ پہ سن جائے دنیا پہ میں نے بیک دیئے میں خود کہہ رہا ہوں کہ علی کو اللہ کہنے سے علی کے کمالات کا لطف ختم ہو جاتا ہے یہ کہاں کا لطف ہے آگا جی کہ اللہ ہو کر اللہ والے کام کرے تو کیا لطف ہے لطف تو تابہ ہے ہو بندہ ادھر والے نہیں بولے آپ کے محلے والے مجھے شک بڑھ جائے گا پھر میں تو گوہی بھی دے رہا ہوں اپنے صفائی بھی دے رہا ہوں مجلس بھی سنا رہا ہوں ترہے چار کم من کرنے پہ گئے گا آگا جی ذمہ دار شخصیت ہے ایران ایراک لجف علماء مجتحدین کے ساتھ ان کے رابطے ہیں ایک زباری اور سالاری کا ایک بہت بڑا خوبصورت انہوں نے سستا سا پیکج مومنین کو دیا ہوئے ہیں میں آپ کے لئے کہہ رہا ہوں آج اخبار میں خبر آ جائے کہ جی پاکستان کے جو صدر ہیں عارف علوی صاحب انہوں نے فلا کام کر دیا فقر کس بات کہے تکبر کس بات کہے صدر ٹھہرے کامی ایسے ہیں جو چی چاہے کریں لیکن دوسرے در خبر آ جائے کہ یار یہ ستار پور کے علاقے کے انہیں ایک غریب آدمی تھا لگاتا تھا ریڑھی لیکن کام صدر والا کیا ہے موڑا حد چاہتے ہیں میرا حسنہ بلہم دو دو ملکہ نے حیدری حیدری آئے اب فقر بنتا ہے تکبر بنتا ہے گھمند بنتا ہے عام آدمی تھا غریب آدمی تھا محلے میں ریڈی لگاتا تھا کام صدر والا کر دیا اللہ اپنی جہاں سے مولوی کو بھاسی آتی ہے نا ہمیں نسہری کہتے ہیں وہ جملہ یہی ہے اللہ اپنی کیبریائی کی تنہائی میں لاکھ بیٹھ کر دعوے فرمائے کہ میں رزق دیتا ہوں میں موت دیتا ہوں میں حیات دیتا ہوں میں سلاہ دیتا ہوں میں جزا دیتا ہوں میں میٹا دیتا ہوں میں بیٹیاں دیتا ہوں اللہ اسے دیکھ کے کہیں تجھے عورت ہوتے ہوئے مردوں میں کھڑے شرم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تک کہلی دنانی لینا بھئی حیدری جامال شاہ اللہ آخر حلالین السلام سر مہربانی سید مہربانی جڑا ہتھ پیچھا دیں جناب سیدات و خیرات پیالیں دیں جڑا ہتھ نہیں پیچھا دیں مرضی دیں گا لیں اللہ اکبر خدا رسول بھائی دریہ سعودہ ہے ایگریمنٹ ہے معاہدہ ہے قرآن ہے جا فرجے تو یہ کہہنے پہلے کو دھوڑا مان لیں جتنا اللہ منوار ہے اتنا تو مان لیں ایک دو مرشدہ حکم دیتے ہمیں آگیا اس تو بیادہ داد میں منگنی نہیں لیکن اس تو گھٹ لینی بھی نہیں جناب خود اپنا میار بڑھائے اپنے میار بڑھانے واسطے لوگانوں بڑے بڑے کام کرنے پہنے جا تُسے بڑھا لے اپنے میار نے قائم رہا میں اتنی ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں مظفر گھڑ بابا جی میرا پینڈے امامین کلونی میں رہندا انہا پیرا پیاری نہ کیتا ہے کہ واپس جارنو دل نہیں کیتا اتنی رہ گئے ہیں حسین علی کا سامنے دکھ سکھی نہ نال ہو گیا میں پوری ذمہ داری نال دعوے نال پہ آنا ایک حرف دکھانا تھا میری سزا مہوت ہے سوائش میں جناب زندگی ختم کر دوں گا سوائش بے حجرت کے دوسری رات دکھا جب علی سویا ہو جڑہت نہیں چاہ سا گیا اللہ کے رشیہ نہ ہوئے باقی جڑہ یہ سارے مہمان ہیں بھئی سوائش بے حجرت کے دوسری رات دکھا جب علی سویا ہو ہمارے علاقے کا پیش نماز جب نماز کی تبلیغ ہمیں کرتے ہیں تو وہ بھی یہی جملہ کہتے ہیں پیر شانی شاہ جی کہ آپ اس علی کے ماننے والے ہیں آگا جی کہ جو ہزار رقعت نماز ایک رات میں پڑھا کرتے تھے خود کیوں نماز نہیں پڑھتے ہو تبلیغ میں بھی یہ جملہ کہا جاتا ہے جو ہزار رقعت نماز رات میں پڑھتا ہے ایک میں وہ کب سوتا ہوگا نہیں سویا علی اور آیت ہے میرے پاس صورت امبیاء کی ابھی قرآن کھول کے دیکھ چودہ کے بارے میں مرشد اللہ پہ آنے دے قیمت نہ ملی تو مسائب پڑھیں گے جانبی کہے وہاں کیا بیچنی حکم تھا تعمیل ہو گئی سعودہ کھوٹا نہیں کھڑا ہے کھڑا سعودہ نخرے سے بیچا جاتا ہے کھوٹے سعودے والا دکان دار گاہ کی منت کرتے ہیں ہاتھ اٹھ گئے تھے پھر نہ کرتے ہیں گال وڈی پہ کرتے ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ کہتے ہیں یہ چودہ وہ ہے جن کے پہلو بستر پہ نہیں لگتے ہاں ہاں جڑا ہاتھ چاو گے ہاتھ سید آ دو خیرات پہ لگتے ہیں جی وہ پہ ہے جی وہ پہ ہے جی پرچت کے ایک دبت ہاتھ چاو چاو ہی داری ہے ہی داری تو کھنا نہیں بھائی وہ کوئی مینے گا گاہ نہیں پیچھو رائے کی گیا ہاتھ خیر نہیں دیکھتے ہیں سار نہیں دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں سفرہ خسائن مولا بھارس تھوڑی تھوڑی موٹر وی بڑھ گئی ہیں چودہ وہ ہیں جن کے پہلو بستر پہ نہیں لگتے ساری رات بندہ مسجد میں بیٹھا رہے اور گھر نہ جائے تو مجھے پہ حسان تھوڑا کیا بچوں عابد ہے عالم نے عابد بہت بڑا ہوگا علم کے دروازہ کوئی اور ہے جہاں سے جہاں فیصلے ملتے ہیں شیعہ بن گا یوں یوں کیوں کرتا علی انوالی جو اللہ پڑھ کے جہاں تو پڑھتا ہی نا اب پڑھ لیے تب سر مارنے کا کیا فائدہ علی کے دروازے پہ کھڑے ہو کہ بھی علی کو سوچ رہا ہے بابا دیئے میرے سامنے شیعہ نے حیدر اکرار کا اجتماع ہے تین چار کیمرے لگے ہوئے نے ذمہ دار شخصیات بیٹھی ہے ذمہ داری سے بات کی جا رہی ہے غیر ذمہ دارہ نہ بات نہ پہلے کبھی ہو یہ ناب ہو رہی ہے چونکہ ایک ایک چیز ہماری ہے قید ہو رہی ہے یہ بچے سیالکوٹ یہ نارو وال یہ علاقہ یہ کہاں کہاں کے یہ ازادار ہی کٹھے ہیں آپ کے گھر میں جاگنا سرکات ایک رات ہے صرف زندگی مرتضاء میں جب علی سوئے نہیں وہ بھی سلائے گئے گا باہ 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 علی کیا بات ہے علی لیٹے نہیں لٹائے گئے شبہ حجرت جب سرکار مصطفہ حجرت کر کے جا رہے تھے مدینہ کی طرف علی سے کہاں میرے بستر پہ لیٹ جاؤ شبیہ مصطفہ بن کر علی لیٹ گئے سرکار مصطفہ بڑی گل ہے سرکار مصطفہ تین چار قدم چلے اللہ نے وحی کی حبیب لیٹ تو کیا ہے ابو طالب کا بیٹا اسے کہا ہے اب سو جائے یا بات ہے یار خریدار ہیں باہ جی اب اسے کہے سو جائے حد پہ بننا پورے وائی منٹا بات پہ بننا جگر میرا مانگتے ہیں میں دے دیوا لفظ نہ دیوا لیکن آپ کی مبدت اور مبدت اور عشق کو دیکھ کر دینے لگاؤں اب اسے کہے کہ سو جائے سرکار مصطفہ واپس لیٹے علی نے پھر تیرے سے سرکار حکم اللہ کہہ رہا ہے یا علی سو جا آنکھیں بند کر علی نے کہا میرا مالک اپنے مالک سے کہے یہ آنکھیں تیری ہیں کیا بات ہے یار اس بندے دی جنہا پھے پھڑا ہائی تھے اس علی نے سلام کیتا ہے انہ جوانہ انہوں کتنے سلام کرا انہوں میرے بند جوانہا پھے پھر تیرے سے وہ خیرہ حصہ پھائیا گا بابی اوڑنے میں بڑا یہ آنکھیں تیری ہیں واپس نہیں جانا ادھر ہی رہنا ہے اس میں نیند نہیں ان میں کہاں نیند ہے سرکار مصطفیٰ نے کا مالک سرکار مصطفیٰ نے کا میرا مالک یہ تو تیری آنکھیں ہیں اللہ کہتا ہے نیند نہیں آتی نا علی کو اسے کہے سوتا بن جا اگر میں کبرجتے جانے تو خوش خبریے تو آڑے واسطے بھی تو میرے واسطے بھی ادھر کبرے جانے تو علی در ملاقات ہو جانی گا نربانی ساتھ باہر آلے روندے روندے رین گے اسے علی در پر گلنگ کرنگے کبرج جا کے میں ستار پورت گردنوات شال پورت نارو والد لوگان جا سلام تے میں آکھان گا گواہی دیں گا کہ مولا انہوں نے حد کی تھی جملہ ہے اتنا سارا دنیا اندر دس ملکیں جگیا ایک شیعہ ودہ نبضہ جڑا قیمت دے میں تو لیتے صحیح گل میں میں نے کہا میرا مالک نہیں سوتا ابو طالب کا بیٹا علی میرا مرشد علی نہ سوئے تو اللہ ہو کے کیوں سلانا چاہتا ہے علی کو اللہ کہتا انسان کا بچہ بن نہ سونا میری دلیل ہے جڑا پہنچ گیا ہے ادھر کیا بات ہے چلو اس کے سونے سے میری توحید تو بچے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی کیا باتیں آئے 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 لا سینہ تاؤں و لا ناؤں تھکنا نہیں بھائی گھڑی میں نہیں بیکھنی پر تو چہرے تے بیکھنے تھکاوٹ ہوگی تو پھر تو اجازت مانگیں گے نا سرکار چونکہ علی کے فضائل کی ضربت کون برداشت کرے کہاں کہاں سے چھڑے ابھی تک تو وہ علی نے برداشت ہو رہا جو ہم بتا رہے ہیں جب خود آ کر باروہ علی بتائے گا پھر بتا نہیں کیا کریں گے لوگ حسین کی ضد قسم ایک رات ہے زندگی مرتضی میں جب علی سوئے وہ بھی سلائے گئے شبہ حجرت سرکار مصطفیٰ تشریف لے گئے علی نے آکھے بند کی چادہ روڑی حکم خدا کی تعمیل اور اپنے مولا مصطفیٰ کی حکم کی تعمیل میں سو گئے بس سویا علی اب جب اللہ نے کہا جبرین دیکھ میرے محبوب کے بستر پر کیسا لگ رہا ہے علی سبان اللہ سبان اللہ بندہ داد نہ دے ہوئے تو مسکرابے ضرور علی دے فضائلے تھے ہاں علی کے فضائل میں مسکرانے ہیں جنا مو علی دے فضائل تھے نہ مسکرابے ہوئی مو ہے ہمیں شیشہ ویخدہ رہندہ ہے ہاں مولا کی قسم ہے تفسیر نور سکلین میں حدیث باکری ہے پورا پندال اصلہ گلہ نہیں ہے نا کہ اٹھ کے بولیتے داد تھوڑی ہے واقعہ نہیں اٹھ کے بولیتے داد تھوڑی ہے تفسیر نور سکلین میں آپ کے پنجم مولا سرکار باکر فرماتے ہیں جیڑا بندہ میرے دادے علی دے فضائل سنے ہاتھ نہ چاہوے وہوا نہ کرے سبان اللہ نہ کرے صرف علی کا نام سن کے مسکراب پڑے پچاس سال کی نماز تحجد سے زیادہ ثواب پیر کاکشاہ جی 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 بیٹا جی چندہ جی میرا سردہ جی میرے بادشاہ جیڑا ہاتھ علی نو سلام بیا کر دے ہاتھ انو غازی خیرات بیا دے دے بیر فرق راب بسم اللہ جب علی سوئے مجھے نہیں خبر کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کہاں تک پہنچیں گے سوئے جبریل کو اللہ نے بھیجا قرآن ہے جبریل کے جو رخصار ہے یہ جنت کے کافور سے بنے اس نے اپنے کافوری رخصار علی کے پاؤں کی طلبے سے بلا تصویر یوں مس کی جنت کی تھنڈک کو محسوس کیا جنت کے مالک نے این اللہ آکھیں کھولیں تو سامنے جبریل یہ فرمت ہے کیسے تجھے تو میرے سردار مصطفیٰ میری عوال آئے گی جناب تک تجھے تو میرے سردار مصطفیٰ اپنے پاس ہونا چاہیئے تھا تو میرے پاس کیسے اس نے کہا سرکار میں خود نہیں آیا بھیجا گیا ہوں کس نے بھیجا اللہ نے حکم توجہ رہے یار جی آتی جاتی رہے گی حکم سرکار اللہ کہہ رہے یہ نیند بیچنی ہے سیال کوٹ دی مٹی نو شرفے کسیل دی قیمت دین دے میرے کہ والٹیج کا مسئلہ ہو رہا بھی تیرا آہو جی تو دلی آگے اگر اسی با خدا کی قسم ہے بھئی جان باہر کہے آگے چلتے ہیں بیچنی ہے نید بیچ دیتے ہیں میں سیال کوٹ آکے ہوتل لائے کے سو رہا ہوا تو کل آوا اس ٹائم باہر جی کتے نے انہیں کہ جو کیوں نیاز دین میں کس گل دی تو سی ہے کی تہو سیکے بندلے میں آکن گئے تو خیر نہ لائے تو آپ لب دے پھر جل میں کہے یار نیاز دین میں نیاز کری گل دی میں کہ میں یہ ستا رہے ہیں سیال کوٹ انہیں کہ سونے کے پیسے لیتا ہے نید پہ تانے ملتے ہیں پیسے نہیں قیمت نہیں ملتی نید نہ بکتی دیکھی ہے نہ نید کا خریدار دیکھا ہے بس ایک نید کا خریدار دیکھا ہے اور ایک نید بکتی ہوئی دیکھی ہے خریدار جلی ہے جس کی نید ہے وہ علی ہے علی کہتے بیچ دیتے ہیں اللہ کہتے ہیں اس کو پوچھ قیمت کیا لے گا علی کہتے ہیں میں نے مانگنی نہیں جو تیری منشاہ ہے دے دے اللہ کہتے ہیں پھر میری ساری مرضیاں لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جان کے بدلے میں اللہ کی مرضیاں ساری مرضیاں سے لے کر تفسیر ابو حملی تک مذہب شیعہ کی ہر تفسیر اور تفسیر دورے منسول بنادران اہل سنت کی بہت بڑی تفسیر دونوں چار پانچ کیا ٹینٹ بھر دو کتابوں کے ہر کسی نے کہا کہ وہ بیچنے والا نیند کا جو ہے وہ علی ہے جو خریدار ہے وہ خدا ہے اللہ نے کہا یا علی میری ساری مرضیاں تیری تیری جان میری ابھی بیچو بیٹھے ہو میں اللہ کی مرضیاں گنوانا شروع کروں تو سارا دن لگ جائے بیٹا دے اللہ کی مرضی بیٹی دے اللہ کی مرضی بارش برسائے اللہ کی مرضی نہ برسائے اللہ کی مرضی رزق بڑھائے اللہ کی مرضی رزق گھٹائے اللہ کی مرضی جان لے اللہ کی مرضی زندگی بڑھائے اللہ کی مرضی جہنم پھیکے اللہ کی مرضی جنت دید اللہ کی مرضی جزاد خدا کی مرضی سزاد خدا کی مرضی انسان بنائے اللہ کی مرضی جانور بنائے اللہ کی مرضی مومن بنائے خدا کی مرضی کافر پیدا کرے اللہ کی مرضی ساری مرضیوں کا مالک ہو گیا ہے علی علی کی جان کا مالک ہو گیا ہے جلی واہ جا فرجت ہوئی اپڑے آپ نے دا دے 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 تو ڈی جی خان تک دینا جاوے گا مرشد اب اللہ کی مرضی علی کو بدر میں لڑائے خنائن میں لڑائے سفین میں لڑائے خیبر میں لڑائے یا خندق میں لڑائے علی بول نہیں سکتا اور علی کی مرضی جنت خود دے جب بحلول سے بچوائے کیا کہنے میں کہنا رہے ہیں نوکر ہو گیا تو انہیں پیٹھنے سلامے سادہ دارلو جاندہ حد پیچھا ہوں دے علی باستر جاندہ پھر بڑا کام کردے ایک دفعہ اچھا بولے نوکر ہو گیا اللہ حکم یا رسول اللہ lutسہ اور جاندہ لیکن جاندہ 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 موسیقی 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 جنت سے لے کر رزق تک رزق سے لے کر جنت تک جو چاہیے علی سے مانگ علی چاہیے تو یہ خدا سے مانگ یہ ہے میار توحید چھوٹی موٹی چیزوں کا مالک نہیں اللہ دو روٹی اگر میں علی سے مانگ لوں تو یہ شرک نہیں ہے یہ کوئی شرک نہیں ہے ہاں ہاں میں منظر دیکھار جانا موسیقی موسیقی فرشت جو چاہیے علی شمد گلہ کی حوالے آپ کی حوالے کرو آپ کی امانت ہے آپ اس کا بلتف لے گا دور بلن پر اس کے ناس شمد یا یہ کون اکسام علمان علی انہوں نے آخری دردے کرنے وہ یہی روڈ کتے کو بھی پھینکا تو کھا جا دے آپ کی بولتے ستابن پھنے گا یزید کو اور یہ ہم علی سے کیا فضلہ سے مان سکتے ہیں جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکے اوہ جی مرضیدی کر لے یہ ہاتھ بند کے کھلوتا تو آرے پینڈے جاگر ہاتھ نہ اٹھا سکے یہ علی تو دور کی بات ہے یہ تو فضلہ سے مانگا جا سکتا ہے اور اس میں نہ شرک ہے نہ کوفر ہے نہ غلو ہے نہ نزہریت ہے تو کوئی نہ ایمان کو کوئی خطرہ چطرہ ہے آہ میں پرواز کروں اگر پر بنے تو اڑنا میرے ساتھ اتنا مجمع ہے یا نہیں ہے لیکن میں چلاتوں سے بھاری بیٹھے ہو میں نے ساری رات کے سفر کیا میں تھکا ہوا نہیں ہوں جلا مجھے تھکا ہوا نہ دکھانا اب میں تجھے وہ رزق بتاؤں جو ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں جو رزق حقیقی ہے وہ کیا ہے وہ دعا قنود میں تیرا پیش نماز بھی اللہ سے مانگ لیتا ہے اللہم مرزقنا زیارت الحسین جڑہات چوے حسین دیزارت نصیب ہوئی جڑہات نہیں چاہ سکیا یہ یہ روٹی کا کیا رزق ہے آپ جی ہیں جی یہ تو فرشتی اللہ کی دروازے پہ کھڑے ہو کے مانگ رہے ہیں دات بند ہو گئی ہے کیوں مل کے سالہ یا رسول اللہ حیدری سدہ سکی رہے ہیں آپ میں آپ کیا کہنے ہیں یہ ہاتھ بند کے کھلوتا دنیا پہ بین دیئے لائیو پہ چل دیئے لائیو دو بڑا چھری بات آگئے گھر گھر میں مولا کی ولایت کے پیغام پہنچ رہا ہے لیکن کمنٹس بڑے بڑے پورے پیڑے پیڑے دیں گالیاں نکال نکال کے ساری رہے ہیں ساہنوالیجنوالیجنوالیجنوالیجنوالیجنوالیمسکینامیم ساہم 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 موسیقی 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 عزت شبیر کی قسم عزت حسین کی قسم اللہ نہیں ہے علی اللہ علی تو بلندی کی آخری چٹان پر کھڑاؤنا مرشد میں دلیل دینے لگوں میرے بچوں آپ کے لئے تو سامنے سرکار مصطفیٰ تشریف لے آئے تو علی وہیں سے ہاتھ باندھ لیتا ہے انا اب تم من عبید محمد واہ 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 سبیل کرلو 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 خیال ہے تو اسی مہمانی ہے وہ بھی کم بھوڑ گئے شرمان دے رہے ہیں حسین کی حسین جاگہ سرکار کہاں پر تھے حسین کی عزت کی قسم یہاں باندھ لیتا ہے پاگل ہیں ہوں میں ایک مثال دے پنجابی یہ دے میرے سیالکوٹ میرے سامنے بیٹھے نارووال میرے سامنے بیٹھے سارے میرے کلونڈی آلے دے پنٹرہ آلے دے کرتوالے سردار میرے سامنے بیٹھے علاقے دے گجران آلے دے پتہ نہیں کتھو کتھو دے بانیان تشریف فرمانے بڑی بڑی ہستیاں بیٹھے مثال دے بڑی سارے پنٹرہ دی مثال میں نے اگر بجلیدہ کبلہ بل آجائے دو لکھل پر بل آگئے جی میں کہ یہ تجونج بڑا مہت بل آگئے بچہ میں نے آگئے کہ آکھے صبح پر کبلہ بجلیدہ دو لکھ بل آئے رضا تو میں دی گل پہ جائے اور میں دو لکھ بل آگئے شانی شاہری میرا مالے دا آرہی تھی آجان گئے کہ خیر دو ترہ دن مجلسہ دے نہیں گئے اب یہ ٹھیک ہے علی دی بلایت دا اعلان کروایا اللہ کیتا مصطفیٰ مبارک حضرت عمر دیتی ہے کافر میں نہ کھی جانے ایک دو طرح ہے اس حفظہ کے لیے نہ فائدہ ہے یار جڑہت چوان کھاوے تیلین سلام نہ کرے تو سجیب ہوگے حد حد علی حد علی حد علی حد علی حد سردان محبتت محبتت ہے ہم آپ کے ساتھ سار محبتت ہو گیا گھنٹے دے قریب ہو گئے ہیں گھنٹے دے حکم ہو گئے کائنات میں علی اللہ نہیں ہے نہیں ہے خود علی کہہ رہا ہے میں اللہ نہیں علی سچا ہے کہ ملہ علی سچا ہے جب بندہ علی خود بھی کہہ رہا ہے میں اللہ نہیں خود علی نے کہا ہے واقعی کمالات فضائل حقائق اسرار رموز علی میں اتنے ہیں بند کا دل کانپ جاتا ہے جو علی محمد سے کہہ رہا ہے میں تیرا عبد ہو پتہ نہیں وہ علی کے سامنے اللہ کے سامنے کیسا ہوگا اور یہاں پر بھی ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے مالوینے کہ علی غلام آنے محمد میں نہیں بولو گئے تو پھر گھنٹا ہو گیا ہے کہ علی غلام آنے محمد میں سے ایک چھوٹا سا غلام ہے چھوٹا غلام تو علی ہے تو بڑا کیڑ ہے محمد کے غلاموں میں سبیر شمسی چھوٹا غلام تو علی ہے تو بڑا کیڑا ہے یہاں عبد کا معنی میں جگر پہ دینا عبد کا معنی جی وہ غلام نہیں ہے یہاں یہاں عبد کا معنی عبد ہے جس طرح محمد اللہ کا عبد ہے سبحان اللہ تو یا سرابی عبد ہے اور آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو یہی گوائی دیتے ہیں قیم صاحب کیا شاہدو انہ محمدن عبدو ہوا رسولو پہلے عبدیت کی گوائی دیتے ہیں پھر رسالت کی جس طرح محمد اللہ کا عبد ہے یا علی جمل آگیا مومن بھیج جس طرح محمد اللہ کا عبد ہے اسی طرح علی بھی محمد کا عبد ہے غلام نہیں ہے اور اگر علی غلام ہوتا تو اللہ غلاموں کو بیٹیوں کے رشتے نہیں دیتا ہاں 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 ہاتھ جڑا چاپ گئے غازی تو خیرات لے گئے ہاتھ جڑا چاپ گئے ہاتھ اچھے ہی نری نہیں ہے اللہ علی جو علی کو اللہ کہنا تو دور کی بات صرف اللہ سوچے اس پہ علی لانت کرتا ہے اور جو علی کو اپنے جیسا سوچے اس پہ اللہ لانت کرتا ہے جی حسین کی قسم ہے نہیں علی اللہ سلمان ایمان کے دس میں درجہ اور حضرت ایمان درجہ پر ہے ایک درجہ پرک ہے جس طرح سلمان کو اچھا جیسا ماشاءاللہ باوال ساڑھے کی بائمیں کنون نہیں دے بڑی اچھی خوبصورت ماتمی شخصیت دنیا ماتمی کا بڑا نام اپیر کیا سرش مالک ونکوزنگی درال فرمائے سیحت و سلامتی عطا فرمائے عزت حسین علی اللہ نہیں ہے سلمان ابوزار میں ایک درجہ کا فرق ہے جس طرح سلمان کو سنین نانا کہتے تھے ابوزار کو بھی نانا ہی کہتے تھے سمیٹ گئے ہوں میں آپ کے قریب آگے ہوں جس طرح سلمان کو مخدوم اچچا کہتی تھی ابوزار بھی کہتی تھی درجہ ایک کا فرق جا فرجتو کسی کے باپ کا نوکر ہے کنیک دی ٹرالی جانو بند کر دینا کتاب نہ دیکھو چل کر لو نہیں گھنٹے کے رکھ نہیں جاتے آگے مجلس پہ پہلے تو راضی کر لے نہیں ابوزار سے سلمان کا رتبہ بلند تھا دسوں ایک کیا نمازوں کی وجہ سے تھا کہ سلمان نماز زیادہ نہیں جو نمازیں ہیں نا وہ زیادہ پڑھتا تھا ہاں مولا سنت نماز نمازیں ہیں واجب تو جناب سنت سارے شیعہ نو بے نماز کر دیتا ہے سنت نمازیں ہیں واجب نمازیں ہیں سنت نمازیں ہیں ابوزار زیادہ پڑھتے تھے کیسے سرکار جماعت کرواتے سارے آیا ہے قیمت دینیچ ملے گی جماعت کرواتے نماز ختم ہوتی تو سارے صحابہ کرام حضرت ابوزار بھی سنت نماز میں پڑھنا شروع کر دیتے حضرت سلمان پتے کیا کرتے فوراً اپنی مسلحہ چھوڑ کے سارے نمازیں پڑھتے رہتے وہ علی کو دیکھتا رہتے جس کا عشق بولے وہ بولے جس کا نہ بولے وہ بسم اللہ میں اسے راضی کھڑا ہوں ہاتھ وہی اٹھائے جس کو پچد آئے علی وہ سنت نمازیں پڑھتے ہیں سلمان علی کو دیکھتا رہتا نہ مصطفیٰ نے روکا کہ سنت نماز پڑھ لیا کر علی کو دیکھتا رہتا ہے نہ خود مرتضاء نے روکا اور پھر ستار پور یا سیال کوٹ کی مسجد کی نماز نہیں ہے مسجد نبوی کی نماز ہے جتنا بڑی مسجد اتنا بڑا بلد سواب ہوتا ہے مسجد نبوی کی سنت نماز نہیں پڑھتا اور علی کو دیکھتا رہتا ہے کافر کہے مشرق کہے غالی کہنے سے نزہری کہنے سے اگر جناب کی شوگر لیول پہ رہتی ہے سو بوٹ کر شوگر چیک نہ کیا کر جعفر جتوئی کو غالی نزہری مشرق کہہ لیا کر تاکہ سارا دن طبیعت کول کول تھنڈی تھنڈی رہے گی کسی سے جناب کی لڑائی بھی نہیں ہو سکیا سلمان سنت نماز چھوڑ کے علی کو دیکھتا رہتا ہے تو وہ ایمان کے دسم درجہ پر ہے میں صرف علی کا نام نماز میں لے لوں تو کافر کیوں ہے سلمان کچھ ہے wheat دنیا کے گناہ کار کے بندہ مر جائے نا بابا جائے کتنے ہمارے گناہ ناہرے کرم ہیں ہمارے گناہ تولے جائیں گے اس کا کرم کی تول کے ساتھ تولی نہیں سکتا اترا رہی میں وہ ماف کر دے گا اس نے وعدہ کیا ہے چودہ نے شفاعت کا وعدہ کیا ہے چھڑا لانگے تو انگی یہ نہیں کہا کہ گناہ کرو کر کے اگر مر جائے تو وہ ماف کر دے گا بس منتہ ہی تھی آخری حتب نہیں کرتا دنیا دیکھ گناہ کر کے مر جائے تو انہوں ماف کر دے گا بس ایک علی نبھاؤں کے نمبر علی صلی اللہ علی کے دشمنی کر کے نمبر اللہ علی کے دشمن پہ اتنا غضبناک ہے اس نے اعلان کیا ہے میں کتے کو جنت دوں گا علی کے دشمن کو جنت نہیں دوں گا دنیا کو کیا خبر کہ اس ولایت علی پہ خرچے کتنا ہوئے آزی علی دی دی تو آڈے ہوتے جنت چھتی ہے کر لیے کیونکہ جب تک وہ خیرات ہے کی نہ دے ہے نکلتی نہیں ہے باو جی مر جانا ہے اللہ نے Azure دھی قاتل دھی طورہ میں بندے قتل ماہب کھر دنے جنت نے ہے نہیں کی تھی اللہ جانتے کیوں نہیں کی تھی اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان بابا جی ایک گواب بیٹھیں امام کلونی دے سید بیٹھیں میں امام کلونی مجلس کرائی مرشد میں جبیرہ دنے لیں علی دے پتران دے درد پڑھنے ساکن علی دے دیان دے درد پڑھنے بڑے ہوکن چلو اگر ہے کرو یا بی بی تو خیرات منگو نے ایک باری ادھر مو کر گیا بی بی اسے چپ کر کے کیوں بیٹھے ہیں کدھی پتر منگ دائیں کدھی حسین واسطے ہے بھی منگ لیا کر جڑی شام اٹھو رہی ہے حسین واسطے نہیں ہے تیری حیث ہونا رہی ہے اتنی حیقر جو زینب 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 دی گواب بڑھ جائے میں نے حسین دی غربت دی کا سمیں میں نے علی دی عزت دی کا سمیں میں نے سید شہداد آخری سجدے دی کا سمیں اکبر تو مہنگئی جناب زینب دا پھرکا جنہ ہے کی تھی علی دی دیتواری ہے قبول فرمائے جنہ ہے نہیں کی تھی تواری مہمان ہے میری سید آج اکبر تو مہنگی میں دستکی میں جہاں تو ہووی تے سیر تے ماری کدری اینج بھی سن لیا کر کے میں زینب دے برکے نو رو بڑھا کدری چودری بن کے نصب دے برکے کی ہو جانے کدری چودری ہو کے بھی مات ہم کر لیں گے زینب دھیر ساری ہو جی ہاتھ بنی کھلوتا ہے جی ازادار بیٹھیں جی ازادار گھر دا بزرگے یا سیادے مات ہم کارنا کار اتنی ہائی کار جی تھے کول بیٹھی زینب سن لوے میں نو زینب دی لٹی چادر دی کہ سمیں پتہ کتنا مہنگا یا لی دی دی دا برکا جدر اکبر نو برچی لگی ہے نا بابا جی حسین بلا تشبیح میں دو مہت تھا نال پتور نو چاہے عمر ابن سعج نو صدقی آدھر میرا جہان ہو جاڑی ہے تو میرا اکبر مار کے لیکن میں تین اکبر دا قتل ماف کر دا تو لکھ دے زینب دا چادر نتو واہ 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 ایک دفع سیرتے ہاتھ مار چاہے ایک دفع سیرتے ہاتھ مار چاہے ایک دفع سیرتے ہاتھ مار چاہے ایک دفع سیرتے ہاتھ مرشد گرمی ڈھیر ساری ہے کیسے کیسے بندے تم یاد پر گئے سید سابر حسین شاہ بھی اللہ نے مرہوم ایک جملہ پڑھیا اس امامیں کلونی میری مجلس دیتے بندے بھی ہوش ہوئے کوئی خیرات مل گئی خیرات دا محول دیتے بھی ہے جڑی اس گرمی جو میں کی ہائے پہ کر دیو تو انہوں کتنی راضی ہے لیتی دی سابر حسین شاہ میں ناکھے ایک درد سا سیدہ انہوں جعفر کھا گئے میں کہے بابا جی کیڑا درد لو مدھم کار کیا دے درد ہی جوئے یہ ہائے نہ کرے تو میں ممبر چوڑے نا درد ہی جوئے کہ جتے بھیرانوں کو سنا چاہی دا مجمع ہی واہ 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 مولا پرسہ قبول کری سید سیدنا رو سرد کونڈو سے جی کران جی کران ختم ہوں دیئے میری مجلس میں توڑی سوچ تھی پہلے زیادہ خیرات میں مل گئی جتنی تین خیرات چاہی دیئے تین ولی دیتی اطاف فرماوے کو مجلس مقدینی پر سارا دن تا ہائے کرنی ہے اگر میرے ٹائم نہ کر سکے جب ہم گھر جامن لگے تھے ہائے کر کے جائیں ہائے کیتے بغیر نہ جانا برنہ آنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے چونکہ زینب ہمارے علم سننے نہیں آتی ہے سننے کے لئے آتی ہے اور یہ ہمارا عقیدہ نہیں حضرت آیت اللہ سید محمد جعفر شوستری جیسے بندے نے لکھا ہے کہ علی کی بیٹی ہر مجلس میں ہوتی ہے بابا جی آپڑی زبان اس گالی پہ کرنا تاکہ ہر بندے نے سمجھاوے برا غریب ہوئے نا کسے بہین دا مرشد عید آلے دن بھی وہ بہین پترہ نوی منع کر دی ہے ماں میں تو عید نہ مگنا توڑا ماں مو غریب ہے دوستان کھلو تا شرمندہ ہو جائے گا جنہائے کی تھی توڑی تو راضی علی دی دی میں نوکہ رہاں میں نوکہ رہاں میں نوکہ رہاں پسے غریب برا دی دی میرا کی بلا بہین اگر غریب برا دے گھر ملانا آ جاوے نا ایک دن روے دو دن روے ترائے دن روے جدن ٹر دیئے نا خالی حفت برا دے گھروں توڑ پہنڈی ہے غریب برا دے گاں دی میں ہر مجلس سے تیرے بستے دعا و دی کر دییا تین مولا دے گا نا تو تمہیں لباس لے دیویں چادرہ لے دیویں زیور لے دیویں تو میرا غریب برا دے گاں اسے غریب برا دی بہین جدن دنیا تو ٹرن لگے نا اسے غریب برا دے گاں دی میں تیرے تو عیدہ تے شبراتا تے براتا نہیں منگیا دیکھ میرے سیرتے موت آگی یہ ترشدہ دار کٹھین کچھ کر کفن خود پوا برنہ لوگ آ کھنگے کسے غریب دی بہین آئی زمانے کفن چپوا ہے ہاتھ ہووی تے سیرتے ماریں جا نہ ہووی تے تیری مجبوری ہے جتنا بٹا غریب آ سید جتنا بڑا غریب آنا کربل آلہ مرشد حسین زینب آلیہ نے حسین نو کفن ماف نہیں کیتا پھٹی اب آدہ کفن پوا ہے تیرے خون رومانہ نے امام نے پھپنو جتنا بڑا غریب آ مشہد آلہ رضا شہن شاہ مولا کمالی بی بی نے رضا نو کفن ماف نہیں کیتا موجز نال مدینے چوتقی مولا نے آکے پھپنو کفن پوا ہے بی بی یا میں اج موج چاہ دے گرمی یا انہانو ہے دی خیرات دے میں مردہ جو ہے نکی تو میں مرسا میں اپنی جوانی تیری ہے تیلائیے بین بھیرانو کفن ماف نہیں کر دی اللہ جانے کتنا بڑا غریب آ سجاد جو چار سال دی معصوم آ سجاد نو آن دی رہیے تو میں انہیں کفن نپوا آ سجاد تو میرا غریب بھیرائے آ سجاد دشمن دشارے آ سجاد میں انہیں کفن نپوا اللہ اللہ لانت اللہ اللہ القوم ظالمین تجال من نزین ظالمین ایمان کا ربیانکا موسیقا موسیقا موسیقا